پی ٹی آئی کے امید باران پی ٹی آئین کے ٹکٹس لے کے آروز کے پاس جا رہے تھے تو یہ مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ یہ انہوں نے یہ ٹکٹس کہاں سے لیے اور حالانکہ پی ٹی آئین کے جو ہمارے اپنے امید باران ہیں ان کو ہم نے میں نے خود ٹکٹ ایشو کیے اور تمام امید باران جو ہیں ان کی ساتھ میرے پیکس ہیں تصاویر ہیں اور آج تھوڑی دیر بعد ہم آروز کو پاکستان تحریکہ انصال نظراتی کے امید باران کی لسٹیں بھی جاری کریں گے اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ انہوں نے ٹکٹیں کہاں سے ڈرافٹ کروائیں یہ فوجری کا کام انہوں نے کیا تو آپ نے کیوں کیوں کیا اور کیسے کیا میرے ٹکٹس کے اوپر واضح طور پر بلے واضح کا نشان ہے اور میں تمام آروز کو بھی مجھے کافی فون کاز آ رہی ہے سبب سے کہ جی آپ کی ٹکٹس کون تھی ہیں میں کہاں بھی بڑی کلیر بات ہے 2018 میں جو ہم نے ٹکٹس ایشو کیے تھے وہی ٹکٹس آج ہم ایشو کر رہے ہیں اس کا یہ سمجھ یہ ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر بھی ایشو کیا ہے اور یہ بڑا اس نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ کسی پارٹی کا رکن کسی پارٹی کا امیدوار کسی پارٹی کا پلیٹ فرم استعمال نہیں کر سکتا اس میں بڑی کلیرٹی ہے سو میں تھوڑا واضح کرتا جاؤں کہ پی ٹی آئی این کیوں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی 2007 میں میں نے فیل کیا محسوس کیا کہ دانس داندلی گنڈا گردی پیسے کی سیاست الیکٹر بلد کی سیاست کو ڈسکرچ کرنے کے لیے شفافیت کو پرموڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں سو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ دانس داندلی گنڈا گردی پیسے کی سیاست اور الیکٹر بلد کی سیاست کو ڈسکرچ کرنے کے لیے شفافیت کو پرموڈ کرنے کے لیے مجھے ان کا حصہ ہونا چاہیے بٹ چند سالوں میں میں نے محسوس کر لیا مجھ پر واضح ہو گیا کہ شفافیت نام کی کوئی چیز سچائی نام کی کوئی چیز ان لوگوں میں نہ تھی سو میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریکی انصاف نظریاتی کا کی بنیاد رکھی جائے اور وہ لوگ نظریاتی لوگ بانی لوگ جو صحیح سوچ اور فکر رکھتے ہیں جو صحیح سمت مجھ پیش رفت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے اور پی ٹی این کا جو نعرہ ہے کریپشن کی سزا موت اس کو لے کر میں نے کہا محمدانی عمل میں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ کریپشن کی سزا موت اور جزا اور سزا کے عمل کے بغیر پاکستان یہ ملک مضبوط اور مستقم نہیں ہو سکتا آپ اگر میں اس پر اگزامپل بھی دے سکتا ہوں پی ٹی این کا اپنا منشور ہے اپنا آئین ہے اپنا پروگرام ہے کریپشن کی سزا موت ہمارا نعرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو میرے نعرے میں ہی پاکستان کی بقا ہے اگزامپل میں دیتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو جو میرے آتے ہیں کارکنان ورکرز کہ جب آپ کبھی موٹر پر جا رہے ہوتے ہیں تو ون نیٹی پر آپ کا کروزر جا رہا ہوتا ہے جو ہی آپ دیکھتے ہیں کیمرے کو تو آپ ون ٹونٹی پر آ جاتے ہیں شادی آل کی اگزامپل دیکھیں آپ میں نے بارہ بجے بھی رات پر براتیں آتی دیکھی بڑڈ نوو وٹ اپننگ کوارٹر تو ٹین لائٹس آف ہوتی ہیں براتی باہر ٹین فیفٹین پر پار ہنگر ہمیں ٹھنڈے کی ضرورت ہے جب تک جزا اور سزا کے عمل کو فوکس کرتے ہوئے ہم آگے نہیں پڑیں گے یہ ملک سزا بننے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ستر موزی زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوزر جنت رکھی ہوئی ہے کیوں رکھی ہوئی ہے جزا اور سزا کے عمل کو پینک ایک خوف کے لیے کہ اپنے بندے کو سزارہ جائے حضورت باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میری بیٹی بی بی فاطمہ چوری کرتی تو ان کو بھی وہ سزا دی جاتی سورت بکرہ میں کیا ہے جزا اور سزا اور بدلے کا جو کنسیپٹ کیا گیا ہے انگلی کے بدلے انگلی آنک کے بدلے آنک غلام کے قتل کے بدلے میں غلام کا قتل اور ازاد کے قتل کے بدلے میں ازاد کا قتل یہ ایکزامپلز ہیں یہ ایکزامپلز ہیں کہ جناب جب تک جزا اور سزاک نہیں ہوگا یہ جو کریپٹ لوگ ہیں ان کو پنش نہیں کیا جائے گا ہم سربائیو نہیں کر سکتے آج میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا دور دورہ ہے تمام لیڈران تمام پلیٹیکل پارٹیز کے لیڈران اپنے اپنے منشور اپنے اپنے وعدے اور دعوے لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور یہ ایک نئی سب بندی ہے پاکستان کی عوام کے وسائل کو لوٹتے ہیں ان کو مسائل میں دکیلنے کی ایک نئی سب بندی ہے سیونڈی فائی ویئرز ہو گئے ہیں پاکستان نیچے سے نیچے چلا آتا ہے تو وی شوٹ تنک ہمیں سوچا چاہیے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے جو لوگ عرصہ درہ سے برسل اگزار آ رہے ہیں اور جو تبدیلی والے بھی آئے اور ووٹ کو عزتو والے بھی آئے روڈی کپلا مکان والے بھی آئے یہ سب لوگ ہیں پاکستان نیچے کو چلا جا رہا ہے سو میں پاکستان کے عوام پاکستان کے ووٹر سے تلخواست کروں گا کہ آپ صحیح اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کا کڑایت صاحب کریں آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں سے حجرت کرنا جاتا ہے ہر بندہ آپ کسی کو کشن دیں وہ گئے میری جان چھوٹ جئے یہاں دیں سو آپ ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جنہوں نے پاکستان کو مسائلستان بنا دیا ہے جنہوں نے مسائلستان بنا دیا ہے آپ ووٹ کے ذریعے ان کو اصلاف کریں اور ان کو یہاں سے پکائیں بجائے آپ پاکستان چھوڑنے کی بات کرتے ہیں پاکستان سے جانے کی بات کرتے ہیں آپ ایسا ایکٹ کریں آپ ایسا ایکشن نے اٹھ کے دیئے کہ آپ ان کو یہاں سے پکائیں نہیں ایک 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 کھڑ کریں دیگوں نے جانت ساڑی سے اپنے دیکھرست wurden جانت ساڑی سے آپ کی نکہدستisia کلاب آپ کانون کی کام کاروائی ک کاروائی 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 تک دیکھیں دیکھیں یہ یہ profesion storyline جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ election Zentande mision کرے گا نا ان سے پوچھیں آپ آپ کی جماعت ساڑہ بھی ہو تو آپ ًا نو 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 کیوں کوئی معیدہ نہیں ہے کس نے کہا ہے ہمارے ہمارا ایسا کوئی معایدہ نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے آور دے دیا ہے نا کہ کسی پارٹی کا کارکون کسی پارٹی کا امیدوار کسی کا پلیٹ فرم استعمال نہیں کر سکتا میں نے کر لیا وہی آر ریال پی ٹی آئی ہم مسئلی پی ٹی آئی ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اس پہ ہم مشابرت کریں گے مشابرت کی بات وہی میں ٹیک سکتا ہے آپ نے جو ہمارے کے والے سے بات ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایپی ٹی اپر لکھتے دیا اگر آپ مہارے کے بات نہیں کرتے تو آپ نے جو آپ کارکون کیا کرتے ہیں کیا آپ بات کرتے ہیں یہ کوئی 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 سمجھ سے باہر آئی ہے جو آپ کیا الیکشن کمیشن سے کہیں کہیں کہ جو لکھتے جاری ہوئی ہیں جو آپ کا نام پر لکھا ہوئے سٹیپنی لگی ہوئی ہے دیکھیں جی دیکھ آپ کو اپنا وہی نشان چاہیے کہ آپ الیکشن کمیشن سے کیا کہیں گے فاروق صاحب دیکھیں میں نے واضح کر دیا ہے کہ 2018 میں میں نے یہ ایشو کی تھی آج میری ٹکٹ یہ ہے تو اگر آپ کوئی خودی سے ڈرافٹ کرتا ہے تو اس میں میرا پرابلم تو نہیں ہے نا یہ تو الیکشن کمیشن کچھ ہے گا یہ ہم کنسٹ کر دیں گے اپنے لائر سے قانونی ماہرین سے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اچھا باتوں میں اتنی ہی سچائی ہے جو آپ نے اللہ رسول کا نام کی دیا ہے تھوڑی اچھا سچی بات تھا یہ کہ آپ نے کہا آپ نے ٹکٹیں جاری کی ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے اب تک ٹکٹیں جاری کی ہیں اور آپ وہ ڈیٹا ابھی میڈیا کے سامنے شیئر کر دیں وہ دول کا دول اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جیسا ہے دیکھیں انشاءاللہ کچھ نام بتا دیں کچھ چیزہ نام بتا دیں ہم نے شپرہ میں ٹکٹیں جاری کی ہیں ہم نے منتان میں ٹکٹیں جاری کی ہیں ہم نے فیصل آباد میں ٹکٹیں جاری کی ہیں نام بتا دیں امجرے بیوان کو نام بتا دیں ایک منڈ ایک منڈ فیصل آباد سے امجرہ اکرا اور پشاور سے قد صرح قد صورار اور ر hard سرگودے سے ہمارا امران کیسر ہے اور ہمارا راغ یسر ہے ملطان سے اور شکرہ میں سے ہمارا سیفلہ ہنجرہ ہے ہمارے 150 ٹکٹس ہیں میرے ڈاکنٹ سبمنٹ کیا بھی ڈسیر نہیں ہو رہا ہمارا اگر آپ نے کروائے تھے کامل آپ نے ون 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 فائیسی میں نے کروائے جو آپ نے کہاں ساکتے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات اب بھائی میرے بھائی اب بھائی میرے جب میرے سوچ اور فکر اس پر اگر میں بات کروں گا بات بہت جوٹ سکتے ہیں میرا فون کی بیٹی ڈاؤن ہوگی دی میں نے رافتہ نہیں ہو سکتا آپ کا کسی گرین سگنل کا انتظار ہے اگر آپ کو کسی گرین سکتے ہیں موڈی سکتے ہیں موڈی سکتے ہیں کیا آپ بات کرتے ہیں یار کیا آپ بات کرتے ہیں یعنی میں بات کرلوں کیسے موتی میں کیسے موتی بات کرتا ہوں میرا دامن صاحب ہے میرا کریکٹر صاحب ہے میرے پر کوئی الیگیشن نہیں ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ کیا سمنٹ ہے کس کو سب سے پہلے سدا ہو نہیں چاہیے سدا ہے موت کرپشن کے زمان دیکھیں جی یہ تو یہ جو ادار ہے ہوتا آپ نے کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عوام عوامی ادارت میں ہم جا رہے ہیں تو عوام ہمارا عقصہ کرے گی عوام آپ کا عقصہ کرے گی آپ کے ناروں کا آپ کے وعدوں کا آپ کے منشور کا آپ کے جوٹوں کا لیکن لیکن اگر آپ کوئی کرپشن کرنے ہیں مالیاتی کرپشن کرنے ہیں تو اس کا عقصہ ادارہ کریں گے نا تو یہ اداروں کو نیسائیڈ کرنا ہے کہ کون کرپٹ ہے پروف سامنے لے کیا آنا ہے اس کو پنش کرنا ہے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ قرب کون ہے تینوں بڑی بارٹی جو ہیں تینوں بڑی بارٹی تینوں بڑی بارٹی بہت دار صاحب آپ یہ بتا دیں یہ ایک معجد ہے اس پر آپ کے دست Estado ڈھئی ہے یا نہیں ایک دست نہیں ہے تین دسمبر کا یہ معاجد ہے آپ دنائے کر رہے ہیں مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میں حکمات کر رہا ہوں مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میں اپنی بات باتوں میں بات رہ گئی آپ بھی اس کے سال؛ نئے ہیں آپ کے پارٹی کو ٹکر جمع نہیں ہو آہدی باتی کیونہ ٹکالیفائی گیا آپ لوگ آپ کی اپنے لسے میں جو آرے ہیں بڑا اچھا تھا اچھا تھا تو وہ تمہاری ٹکر جمع ہو گیا بڑا اچھا تھا بڑا اچھا تھا کیا بات کرتے ہو آپ ان کی بات کرتے جا رہے ہیں یاد میں نے میری بات سنے جب کوئی حق بات کرتا ہے نا مولا علی کی سنگے کو اکیلہ دیتا ہے دین کیا کہتا ہے دیمکریسی کیا کہتی ہے کہ اکثریت جو ہے نا وہ درست ہے دین کہتا ہے اکثریت گمراہ ہے دیمکریسی کیا کہتی ہے کہ اکثریت حاکمیت جو ہے حاکمیت عوام کی ہے دین کہتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے دیمکریسی کیا کہتی ہے کہ اکثریت درست ہے دین کہتا ہے کہ پڑے لکھے میں اور انبل میں فرق ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرے والد کو جانتے ہیں میری بیگراؤنڈ پر جانتے ہیں وہ بتائیں کہ کبھی ہم اجنسیوں پر حصہ رہے کبھی ہم بلیٹسٹر ازائی ہوئے کبھی ہم کوئی کسی چیز میں ملوث ہوئے آپ کو واضح ہوگا پھر آپ کو کسی جماعت کے ساتھ سیادسی اتحاد کرنے کا موقع ملتا ہے آپ سمجھتے کون سی ایسی جماعت پاکستان میں جو اماندار ہے آپ کے نظریات سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کم برائی کو چننے کا کھل جا رہی ہے اور کم برائی کو چننے کے کھیل کو رکھنے کے لیے یہ خانسہ والا معاملہ تھا اور پتہ کیا ہوتا ہے جیسے یہ بڑے اگریسیو ہیں کہتے تھے جی وہ جی دیار واس زرداری اور نواشی واس ہیں وہ کم برے ہیں میں نے کہا یار یہ کم برائی کو چننے کا کھیل ہے یہ تو بند کرنے کے لیے گوڑ بیٹھ کا کھیل شروع کیا گیا تھا اور گوڑ بیٹھ کے کھیل میں خانسہ گوڑ ہیں بتائیں کچھیں گوڑ بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں یار گوڑ اور بیٹھ کے کھیل میں خانسہ گوڑ نہیں ہیں سو وہ کہتے ہیں ایول اور لیس ایول یار یہ ایول اور لیس ایول کیا ہوتا ہے ایول ایول ہے کوئی لیس ایول اب زیادہ ایول ہے سو میرا ان تینوں پارٹیوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ ہے یہ پاکستان کو مضبوط المستقم نہیں کر سکتا کوئی کہتا ہے تو دیکھیں جی ہم اس چیز کو ڈرائے کر رہے ہیں ہم ان چیز کو ڈرائے کر رہے ہیں میرا ان سے کوئی بات کرتے ہیں اوکی اٹس اوکی کس سے میری کیوں ملاقات ہونہی ہیں ان سے میں نے جب 2016 میں اپنی جماعت ان سے ملاقات کیوں نہیں ہے لیکن دیکھیں جی میری میرے جو ان کے باننی فاؤنڈر لوگ ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے جو جن کو انہوں نے رسوا کیا ہے جن کو انہوں نے ڈسٹرپ کیا بڑی دنیا ہے جن نے پیسہ لگایا جوانی لٹا دی اپنے کارپا لٹا دی بڑی دنیا ہے ٹھیک ہے نہیں